حضرت سعید شیرازی کے پاس ایک شخص نے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی گلتیاں گنوانے شروع کر دی ان میں یہ بھی گلتی ہے 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 تو حضرت سعید ہس پڑے فرمانے لگے اور یاد رکھ تیرے سجن بڑے ہی برے ہیں اور پانی بڑا بھی گندہ ہو نا تو آگ بجانے کے کام پھر بھی آ گیا کرتا ہے تو کوئی تو خوبی ان میں تلاش کر لے نا دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کسی کا رنگ گورا ہے کسی کا کالا ہے کسی کا کاتونچا ہے کسی کا نیچا ہے مزاق نہ اڑائے لفظوں میں مانوں میں اشناروں میں کسی بھی عوالی ہے اپنے دوست کا جہاں مزاق ہوتا ہے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے یاد رکھیں باتیں دلوں میں رہ جاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ دوست میں ختم ہو جاتی ہے جن میں مزاق آتا ہے نبی پاک نے تین باتوں سے منع کیا ایک فرمایا دوست سے واس نہ کرو ایک فرمایا اس کا مزاق نہ اڑاؤ اور تیسرا میرے حبیب پاک سیدی آلہ علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا بادہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے کوئی ایسا اس کے ساتھ بادہ نہ کرو کوئی ایسا بادہ نہ کرو اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے اس کا مطلب کیا ہے دمام غضالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو کبھی خراب نہ ہو دوستیاں اعتماد پر قائم ہوتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم سیدی آلم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا اکم دیا اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمائے فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرتا ہے